مصیح یسو کے بابرکت قادر اور قوی نام میں پاسٹر مقصود گل کی طرف سے گریس بائبل فیلوشف منسٹری کو چیئرمین صاحب کو اس کے تمام پاسبانوں کو تمام اکیلیسیوں کو اور مقدس محفل کو اس کے تمام ارکین کو تمام جہاں جہاں میری آواز پہنچیں پریئر گروپ مقدس گروپ اور جتنے بھی ڈینامینیشن ہیں جتنے بھی خدا کے گروپس ہیں جتنے لوگ خدا کا کلام سکھاتے ہیں سیکھتے ہیں ان کو آج صبح کا سلام قبول ہو میری عزیزوں میں روزانتی طرح خدا کی زندگی بشکرام سے چند یاد پروں گا اور آج کا ٹاپک ہے گناہ پر خدا کا گذب ہے گناہ کو خدا دیکھ نہیں سکتا بدی سے نفرت کرتا ہے اور انسان جو گناہگار ہے لیکن انسان سے وہ پیار کرتا ہے اور جب سے یہ دنیا بنی انسان بنا اور انسان گناہ میں گرا ہمارا خدا گناہگار سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ گناہگار بچ جائے لیکن گناہ پر خدا کا گذب ہے تو آئیے خدا کی مقدس پاک کلامے سے پلوس رسول کا خط رومیوں کی کریسیا کے نام اس کا پہلا باب انتیس سے بتیس آیت تک پڑھوں گا خدا کی کلام میں یوں لکھا ہے پس وہ ہر طرح کی ناراستی بدی لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے اور حسد خون ریزی جھگڑے مکاری اور بغت سے مامور ہو گئے اور غیبیت کرنے والے بدگو خدا کی نظر میں نفرتی اوروں کو بیزت کرنے والے مگرور شیخ حباز بدیوں کے بانی ماں باب کے نافرمان بے وقوف اہد شکن طبعی محبت سے خالے اور بے رحم ہو گئے حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائک ہیں پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں خدا مقدس پاک کلام کے پڑے سنے جانے پر اس کے خاص برکت ہو میری عزیزو خدا تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے بلکہ ابھی کلام میں میں نے پڑا ہے کہ بجائز کہ وہ خود یہ برے کام جتنے میں نے یہ ابھی بولے ہیں وہ نہ کرے لیکن وہ ایسے ہیں کہ خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرنے میں مدد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کرو میری عزیزو یہ ساری باتیں یہ جتنی نراستی کی باتیں بدی ہے لالچ ہے بدخواہی ہے خون دیزی ہے جگڑے مکاری ان چیزوں سے خدا کو نفرت ہے اور گناہ پر خدا کا گزم نازل ہوتا ہے خدا گزم میں آتا ہے شروعی سے جب موسیٰ نے اس بات کا اظہار کیا اور اپنے خدا سے کہا کہ اے خدا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں جب وہ پہاڑ پر گیا تو خدا نے کہا موسیٰ سے کہ موسیٰ انسان مجھے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ بدی سے خدا کو نفرت ہے خدا کے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ خدا موسیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ ہر گناہ وہ معاف کر دے گا لیکن جو روح القدس کے خلاف جو خدا کے خلاف غنہ کیا جائے گا اس کی معافی نہیں اس لئے تو خدا کے قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ غنہ کی مزدوری موت ہے میرے جزو ہمیں غنہ سے بچنا ہے خدا خدا اپنے نبیوں کو بھیجا کہ وہ انہیں بتائیں خدا کی تلین دیں خدا کے احکام بتائیں تاکہ لوگ یہ ان باتوں پر عمل کرتے خدا کے کلام پر عمل کرتے خدا کی باتوں پر عمل کرتے بچ سکیں اور یہ بات خدا مزید سمسی نے ہم سے کی اور اس نے دنیا میں آ کر انسان کے گناہوں کی خاطر قربان ہوا اپنی جان قربان کی ہمارے گناہوں کا فدیہ دیا دیکھتے ہیں کہ ہم جو انسان ہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ خدا کی بخشش ہے یہ سمسی کا کرم ہے یہ سمسی کا فضل ہے جو اس نے ہم پڑھ کیا کہ ہم گناہ گار ہی تھے ہم پیدا ہی گناہ میں ہوئے اور میری عزیزو اگر آپ خدا کے بندہ دھاؤد کی زندگی پار گناہ یہ تو ہے آپ نگاہ کریں اس کو دیکھیں کلام کو پڑھیں تو وہ کہتا گناہ گناہ جو جمع میری ماہ سو میری عزیزو ہم پیدا شیط اور پار گناہ گار ہیں اور دارمدار دارمدار انسان کا دارمدار ہے تو میری عزیزو کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو جتنے لوگ پہار کے نیچے بیٹھے تھے جب خدا کا جاہو جلال دیکھا تو پہاڑ ہلنے لگا اور وہ ڈر کر بھاگ گئے کہ یہ ہمارے اوپر نہ گچھیں سو موسی نے خدا کا جاہو جلال دیکھا تو نبیوں پیغمروں کے بعد زمانہ آخر میں خدا نے اپنے بیٹے کو بیچا خدا کے قرآن میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ حالات نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پہ میرے عزیزو جو خدا کا گزب ہے وہ نہ پارا تو آئیے ہم یسو مسی پر ایمان لاکر اس گزب سے بات سکتے ہیں خدا کے کلام میں زبور کی کتاب جو موسیٰ پر مقوب ہے جو موسیٰ پر اتری ساز بور گیر آیت میں لکھا ہے خدا صادق منصف ہے بلکہ ایسا خدا جو ہر روز کہر کرتا ہے وہ کسی کا طرف دار نہیں اور وہ کسی کا طرف دار نہیں تو وہ کسی کی ہلاکت بھی نہیں چاہتا اور وہ چاہتا ہے خدا کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے سو میرے عزیزوں خدا کے کلام میں اس کے غزب کا بہت سارے حوالے ہیں آئیے میں پرانے اہدرام میں سے ناحوم کی کتاب پہلا باپ اس کے تین آیت میں لکھا ہے خدا وند کہر کرنے میں دھیمہ اور قدرت میں بڑھ کر ہے اور مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا میرے عزیزوں غنہ کی جو سزا ہے موت وہ برقرار رہتے وہ کسی کا طرف دار نہیں اس کا غزب جب بڑھکتا ہے تو کوئی نہیں بچ سکتا ہے لیکن میرے عزیزوں خدا کی محبت خدا کا پیار خدا جو ہم سے بہت پیار کرتا ہے اور ہم اس بات پر گوھر کریں کہ اس نے اپنے بیٹے تک دریگ نے کیا اور اس نے انسان کی محبت میں پیار میں اپنا بیٹا قربان کر دیا ہماری خاطر دے دیا سو ہم خدا کی حکم پر عمل کرتے بھی اس غزب سے بچ سکتے ہیں اگر ہم پلو اکر طول کا خات کل سیوں کے نام پڑھیں اس کا تین باب چھ آیت میں لکھا ہے انہی کے سبب سے خدا کا غزب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے جب ہمارے کام ہی اچھے نہ ہوں گے جب ہم نافرمانی کریں گے نافرمان ہوں گے تو نافرمانوں پر نافرمانی کی وجہ سے خدا کا غزب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے سو میرے عزیزو گھنا کی تریش یہ ہے کہ خدا کی نافرمانی کرنا خدا کا حکم توڑنا خدا کی حکم کو نہ ماننا یہ بات جس مسی نے انسان بن کر دنیا میں آکر انسانی زندگی میں اس نے بتا دیا کہ انسان کامل ہو سکتا ہے حالان خدا کا بندہ قلور سکرون یہ بات کہتا ہے کہ کامل شکشہ وہ ہے جو باتو باتو میں خطا نہ کرے لیکن باتو باتو میں خطا ہو جاتی ہے تو میری عزیز جو ہم خدا سے اس بات پر اس پر غور کریں اس سے مانگیں اور جو خدا ہمیں کہتا ہے وہ کریں میری عزیز جو ہم اس کے غزب سے بچ سکتے ہیں اور وہ ہے خدا کے محبت خدا پر ایمان لانا خدا کے حکموں میں مضبوط رہنا اور خدا کے اقرام میں لکھا ہے یہ سمس کہتے ہیں کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے ہم چنگدہ لوگ ہیں ہم بچ سکتے ہیں لیکن یسو پر ایمان اللہ کا یسو نے کہا ہے کہ میری بغیر تم باپ کے پاس نہیں جا سکتے اور یسو مسیح نے یہ ثابت کی ہے اس نے اپنے باپ کی فرما برداری کی باپ کا حکم مانا جو باپ کہتا وہ ہی کرتا تھا تو میری عزیزو جب اس نے باپ کی فرما برداری کی ہے تو باپ باپ نے اسی جسم اسی کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میں تجھے دیتا ہوں سو میں ایک عیت اور پڑھوں گا یہ بھی رومیوں میں لکھا گیا ہے پہلا باپ اٹھارہ عیت میں ہے کیونکہ خدا کا گزب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور نراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں میرے عزیزو خدا اسی کا طرف دار نہیں بالکل کلیر بات خدا کرتا ہے اس کا کلام ہمارے لئے ہے لکھا گیا ہے کہ ہم کلام پڑھیں اور خدا کے کلام یہ لکھا ہے کہ کلام کا پڑھنے والا سننے والا اور عمل کرنے والا تینوں ہی مبارک ہے سو میرے چیزو آئے جی آپ اہد کریں کہ ہم کلام پڑھیں گے خدا کی حکم پر عمل کریں گے خدا سے مانگیں گے ہماری یہ کوئی بڑی بات نہیں نہ ہمارے اچھے کاموں سے ہمیں کچھ ملتا ہے بلکہ یہ خدا کی بخشش ہے کہ خدا نے ہم پر رحم کیا ہے اور خدا نے یہ بات کہی ہے کہ تم میری ترفرج لاؤ تو میں تمہاری ترفرج لاؤں گا یعنی اس کے حکموں پر عمل کر کے کرام پڑھ کے ہم جو گناہ پر خدا کا گزب ہے جو وہ گزہ کرتا ہے ہم اس کے گزب سے بچ سکتے ہیں میرے جی خدا ہمیں حکم دیتا ہے اگر آپ استشلا گیار امباب اس کی چبیس آیت پڑی تو خدا وہاں فرماتا ہے کہتا ہے کہ آج کے دن میں تمہارے سامنے برکت اور لانت دونوں رکھے دیتا برکت اس طرح سے آئے گی کہ جب تم اس کے بتائے حکموں کو مانوگے اور لانت اس طرح سے کہ جب اس کے بتائے حکموں کو نہ مانوگے اور غیر مبودوں کے پیچھے دھڑھوگے زبود کی کتاب میں یہ بات درجہ کہ غیر مبودوں کے پیچھے دھوڑنے والوں کا غم بڑھ جاتا ہے سو میرے عزیزو ہم غیر مبودوں کے پیچھے نہ دھوڑیں آج یہ یسو پر ایمان لاکر اس کے حکموں کو مان کر وہ ہمیشہ کی زندگی جو یسو ہمیں دینا چاہتا ہے اسے حاصل کریں اور اپنے آپ کو اس کے غزب سے بچا سکیں خدا بہت پیار کرنے والا ہے محبت ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہلاکت مدد مدد دی عرصہ دی زندگی دی اسے زندہ رکھا کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آج بھی میری طرف آئے آج بھی توبہ کریں تو میں اسے ہم اس کے کلام پر عمل کرتے ہوئے اس کے آگے چھکے توبہ کریں معافی مانگیں تاکہ جو خدا کا غزب ہے اسے بات سکے اس لگے میرے عزیزو آج کی کلام کے صلح سے خدا آپ کو بڑی برکت دے اور جہاں جہاں یہ کلام پہنچے جو یہ سنے وہ برکت پائے اب وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو آج یہ میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں آسمان اور زمین کے بنانے والے کل کائنات کے خالق اور مالک مسیح یسو میرے آسمانی باپ بڑی آجزی انخصاری سے تیرے قدموں میں سجدہ ریز دل کی گرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیری دی ہوئی نیم تو کے لئے برک تو کے لئے برک سے کے لئے زندگی تاندر اسی کے لئے تیری وفاداری پوشتر پوشت ہے ہمیں کبھی بھی اکیلہ نہیں چھوڑتا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے میرے خدا میں دل کی گرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں آب تک زندہ کی زمین پر زندگی تاندر رسی دی آج کے دن کے لئے شکر ادا کرتا تو آج کے دن کی تمام نیمت برک ہمیں عطا کر ہمارے ساتھ ساتھ رہ جیسا تو موسیٰ کے ساتھ ساتھ سو میرے خدا میری منت میری میری دخواست کو سن اور جہاں جہاں میری آواز پہنچے جو بھی اس کلام کو سنے اسے نیمت وبرک اسے مالا مار کر اور تیرا نام جلال پہ میرے خدا میں منت کہتا ہوں کہ ملک پاکستان کے لئے ملک پاکستان ہمیشہ قائم رہے تو انہیں یہ ملک دیا ہے ہم اس کے لئے دعا گو ہیں اور خدا منت دعا کرتے ہیں ملک پاکستان میں جتنے بھی اقوام بستی ہیں سب کو اپنی پناہ میں رکھ میں حکومت کے لئے دعا گو میں خدا منت کرتا ہوں کہ تمام افواج کے ساتھ ہو جو بھی اس ملک کے لئے بہتری کہتے ہیں انہیں نیم تو جو نافرمانی کہتے ہیں ان پر خدا کا غزب اور خدا منت تیرا نام جلال پائے میرے خدا اگر کوئی بدروگ رفتا ہے جو خدا سے دوری ہے انہیں بھرکت دے انہیں مخلطی دے انہیں نجات دے تو دنیا میں جسو مسید آپ آئے اس لئے کہ ہم نجات پائے ہم کسرت کی زندگی پائے سو تیری شکر گزاری کرتا میری دعا کو سن میری التجا کو سن اور خدا ہمارا ملک پاکستان ہمیشہ قائم رہے اس کے تمام حالات بہتر ہو جائے آج کل ملک کے حالات بہتر نہیں ہے آپس میں کچھ چاہتانی لائی جھگڑے ایک دوسرے سکیل بری باتیں سوچنا برا کرنا خدا ہمارا دنے اکل دنائی حکمت دے تاکہ جو بھی حکومت ہو جو حکومت تیری طرف چوتی ہے خدا وہ ملک کی بہتری کریں ملک کی بہتری کا سوچ خدا خدا میری منت میری عرض کو سن جن کے پاس زمین گھار نہیں انہیں گھار دے اور خدا اور خدا نارم لو تاکہ خدا ہر جو غریب لوگ ہیں وہ اچھا کھا سکے اچھا پہن سکے اور تیرے نام کو جلال دیں خدا میری منت میری عرض میری درخواست کو سن میں یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا مند ییس مسید کے نام سے مانگتا ہوں سن اور قبول کر آمین